ویگنر گروپ کے بھاگتے ہی یوکرین میں ایک بار پھر سے روس کو بڑی سفلتا ملی ہے اور اس بار یوکرین کے ساتھ ساتھ بریٹین میں بھی ہر کم مجھ گیا ہے اب سب سے پہلے آپ لوگ یہ آرٹیکل دیکھیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اچانک سے روس کو یوکرین یود میں بڑی سفلتا کیسے ملی دیسل اس آرٹیکل میں یوکرینیان سینہ کی جنرل نے کہا ہے کہ روسیان آرمی پشمی دیشوں سے مل رہے گھا تک ہتیاروں کو لگاتار تباہ کر رہا ہے اور اس یود کو جیتنے پر طلاح ہے یعنی کہ روس کے گھا تک ہتیاروں پشمی دیشوں کے ہتیاروں پر بھاری پڑ رہے ہیں کیونکہ ریسینٹلی آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ روس نے یو ایس کے پیٹیٹ ایڈیفین سسٹم کو اپنی ہاپشونک مسائلوں سے تباہ کر دیا تھا اس کے بعد جرمنی سے ملے لیپرڈ ٹینکوں کی بھی دھجیاں اڑا دی لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو بریٹین کو دیا ہے کیونکہ بریٹین پہلا پشمی دیش تھا جس نے یوکرین کو اپنی لمبی دوری کی مسائل اسٹروم سیڈو کو دیا اور اب روسیان آرمی نے یوکرین کی اس لمبی دوری کی مسائل کو ہی مار گرائیا جس کو دے کر بریٹین خس ہو رہا تھا اب آپ لوگ اس آرٹیکل کو دیکھئے جہاں پر ساپے کی روس نے بریٹین کی اسٹروم سیڈو مسائل کو مار گرائیا اور روس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ روس کے ایڈی فیرس سسٹم رات اور دن کام کر رہے ہیں